اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی شخص جو مدد دیتا ہے اس کے لئے دیکھیں کتنی پیاری حدیث ہے من انظرہ موسرن جو مشکل میں جو ہے اس کو انظرہ وقت دیتا ہے محلت دیتا ہے او ودانہو یا اسے چھوڑ دیتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت کے دن اللہ کے عرش کا جو سایہ ہوگا اس عرش کے سائے میں وہ شخص ہوگا کون جو انظرہ موسرن کہ بھئی کسی کو قرض دی اب گئے اس کے پاس پیسے نہیں اس کے پاس وہ بھی مشکل میں کہتا ہے ٹھیک ہے رہنے دو یا او ودانہو چھوڑ دیتا ہے اس کو تو ایسے شخص کو اس ایکشن کی وجہ سے قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سائے ملے گا جس دن کوئی اور سائے نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کا سائے اور آپ کو بتایا صحیح بخاری کی مشہور حدیث ہے سات ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے اس دن جس دن کوئی سائے نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کا سائے اچھا یہ حدیث سے ہمیں پتا چلا کہ وہ ساتھ ہی نہیں ہیں وہ ساتھ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتایا اس ساتھ کے علاوہ بھی ثابت ہے ان میں سے ایک بات یہاں آ چکی ہے اس حدیث میں اور یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 770 ایک اور قرآن کے آیت ہے سلح بقرہ کی آیت نمبر 280 کہ اگر کوئی مشکل میں ہے جسے قرض دیئے تو اسے وقت دو جب تک اس کے لئے آسانی ہو موسیقی